جو کو سب کچھ دیا رب کا احسان ہے جانے ہم سب کی آقا پہ قربان ہے جانے ہم سب کی آقا پہ قربان ہے مطلعہ حضیر کروں اجازت دے پورا مجمع ذرا سا ہاتھ اڑا کر اجازت دے بولے سبحان اللہ آمینہ کا وہ دولارہ جب کرے گا ایک اشارہ چاند ٹکڑوں میں بٹ کر چلے گا میرے آقا کا دھنکہ بجے گا آمینہ کا وہ دولارہ آمینہ کا وہ دولارہ آمینہ پورا مجمع بولے سبحان اللہ آمینہ کا وہ دولارہ چھوڑ دے چھوڑ دے یار میری جان ان کے جب جذبات بھڑکتے ہیں تب ہی بول رہے ہیں میں دس منٹ سے پڑھ رہا تھا انہوں نے کچھ کہا کچھ نہیں کیا لیکن یہ ان کا جذبہ ہے ان کا جنون اللہ سلامت رکھیں آپ جیسے نوجوانوں کو آپ سب مشکل کریں بھائی یہاں سے بھیڑ ہٹا دے چونکہ مائک میں ڈیشٹر پورا بار بار پیش کرتا ہوں سنیں آمینہ کا وہ دولارہ آمینہ کا وہ دولارہ جب کرے گا ایک اشارہ چاند ٹکڑوں میں بٹ کر چلے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا بطور خاص یہ شیر مجاہد بھائی اب یہاں سے بند حضرت مولانا کی دعائیں چاہتے ہوئے آپ کی خدمت میں بطور خاص پیش کرتا ہوں سمات فرمائے سبان اللہ سبان اللہ مجاہد بھائی نے جیسا تعریف کروایا تھا اس سے کہیں زیادہ اچھا فضلات سن رہے ہیں پیش کرتا ہوں سنیں کہ سن کے ناتے نبی جھومتے ہیں ملک ان کے قدموں کے نیچے ہے سارا فلک ہے زات سے ان کی تیبہ بھی پرنور ہے ان کی آمد بھی جلوا گئے تور ہے پیش سارے امتی کے اب ایک ایک شخص مرصہ دے گا پیش سارے امتی کے آکے ہاتھوں میں نبی کے سنگ ریزہ بھی کلمہ پڑے گا میرے آقا کا دنکہ بجے گا واہ یہ ہے ہمارے مکھیا جی واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی واہ میرے آقا کا دنکہ بجے گا واہ واہ بھائی واہ جی بہت شکریہ میرے آقا کا دنکہ بجے ہاں جی آتا کر پہلی بار آیا اور ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں یہاں کے سامین سیتہ مڑی مدوبنی بیہار یہ کسی بھی دعروف کا محتاج نہیں ہے ایک شیر اور پڑتا ہوں ایک بند اور آپ تک پہنچا رہا ہوں ناتے پاک کا خوبصورت سا بند ہے انشاءاللہ زوردہ ایک منٹ اصد ایک منٹ رک جاؤ یہ جو بھیڑ ہے بھائی تھوڑا سا افرا تفریقہ محول نہ پیدا کرے تھوڑا سا پیچھے ہو جائے وہ چچا ہمارے واہ کیا بات ہے چچا ہاں ہاں بیٹھنا چاہتے ہو چچا کو کرسی دے دیجئے سب سے آسان طریقہ ہے کرسی دے دیجئے کرسی دے دیجئے خاموش ہو جائے ہاں یہ ادھر جو بھیڑ ہے میرے دوستو تھوڑا افرا تفریقہ محول ہو رہا ہے رضاکار ایک بھی نہیں دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کہا ہے رضاکار این کے ہاں بھائی 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 بھیڑا لگا کے آپ ہی کھڑے ہوئے کوئی بات نہیں ہے آپ سب میہمانوں کی بات ماننے والوں میں سے ہو تھوڑا تھوڑا پیچھے سرک جاؤ تھوڑا تھوڑا بس تھوڑا تھوڑا آپ سب سرک جائیے انشاءاللہ یہ جگہیں بن جائے گی آپ سب بیٹھیں اپنی جگہوں پہ یہ چچا ہمارے بلی محبتوں سے نواز رہے اللہ سلامت رکھے دیکھئے یہ بندہ یہاں کب رہتا ہے کب وہاں پہنچ جاتا ہے یہ یہ بلکل ہوا کا جھوکہ ہے دیکھئے ایک منٹ میں یہاں دو منٹ میں وہاں یہ دیکھئے حضرت کو سمجھانے کی کوشش کرنے مجھائید بگر حضرت کو کورسی دے دو حضرت چھپ ہو جائیں گے کورسی چیز ہی ہے اسی ہے وہ بیٹھنے کے بعد سب چھپ ہو جاتے ہیں اسد پڑھتے رہو پڑھوں ایک شیر اور پڑھتا ہوں آپ سب کے حوالے سے بند بطور خاص کہ نور سے تیرے روشن ہوا آسمان نور سے تیرے روشن ہوا آسمان تیرے قدموں کی ہی دھول ہے کہہ کشا پورے مجمع پہ قسم خدا کیا تم بھاری ہو بھاری جان آپ بھاری ہو آپ جیسے اگر چار چھے ادھر ادھر بن جائیں آپ سب بھی ذرا ایسا بولو یہ محلہ بڑا مضبوط ہے نیچے والا تھوڑا سا یہ والا بھی محلہ میرا ساتھ دے دے اور بول دے سبحان اللہ شکریہ دیکھئے اب مضبوطی پیدا ہوگی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں سنیں کہ نور سے تیرے روشن ہوا آسمان آخری کی لائن پر مجاہد بھائی آپ استعمال کیجئے گا اگر آپ کے من کی بات ہو جائے اور آپ کے دل تک یہ بند پہنچ جائے تو نعرہ لگنا چاہیے اور انشاءاللہ آپ نعرہ بھی لگانا بہت زبردست طریقے سے جانتے ہیں پڑھتا ہوں سنیں بتو رخاص حادیر کرتا ہوں مجاہد بھائی حادیر کرتا ہوں سنیں کہ نور سے تیرے روشن ہوا آسمان تیرے قدموں کی ہی دھول ہے کہکشا کس قدر زونفہ گن تیرا کردار ہے کس قدر زونفہ گن تیرا کردار ہے تیری عظمت سے کب کس کو انکار ہے اگلی لائن کے لیے تیار رہیے گا دل یہ کہتا ہے ہمارا سن کے مصطفیٰ کا نعرہ دل یہ کہتا ہے ہمارا سن کے مصطفیٰ کا نعرہ دشمنوں کا کلیجہ جلے گا میرے آقا کا ڈنگا بڑے گا دشمنوں کا کلیجہ جلے گا میرے آقا کا ڈنگا بڑے گا بہت شکریہ حادیر کرتا ہوں بہت خاص پیش کرتا ہوں پورا مجمع ذرا زہاد اڑا کر بولے سبحان اللہ کہ نور سے تیرے روشن ہوا آسمان تیرے قدموں کی ہی دھول ہے کہکشا کس قدر زون فڈن تیرا کردار ہے تیری عظمت سے کب کسی کو انکار ہے دل یہ کہتا ہے ہمارا سن کے مصطفیٰ کا نعرہ دشمنوں کا کلیجہ جلے گا میرے آقا نعرے تکبیر علماء کرام سرزمین رامپور عظمت رسول محبت رسول جنابِ حسد حازمی بہت شکریہ مجاہد بھائی اب اس ناد پاک کا خوبصورت سب مقتہ پڑھتا ہوں اس کے بعد جو آپ کا فرمائش انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا مقتہ حاضر کرنا ہوں پورا مجمع اجازت دے بولے سبحان اللہ کہ فضلِ رب سے میلا ہے یہ تو غفا مجھے ناتی گوئی کا آیا سلیقہ مجھے تمانے بھائی دیکھئے گا یہ آپ کے سامنے جو چیرمین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر تھڑکتا ہوا بھی دل ہے اور یہ بھی بولنا جانتے ہیں یہ اگلی سب میں تو میڈیا والے ہیں میں جتنا میڈیا والا یہاں دیکھ رہا ہوں اتنا تو کسی الیکشن میں بھی نہیں رہتے بھائی جی جی وہ زمانہ دور نہیں کہ عوام سے زیادہ میڈیا کے لوگ ہوں گے مجھے بھی ایسا ہی بھائی ہے جی لیکن یہ سب سچ دکھانے والے میڈیا ہیں آپ سب کی ضرورت بھی ہے ہندوستان کو پیش کرتا ہوں سنیں کہ فضل رب سے ملا ہے یہ تو غفہ مجھے نات گوئی کا آیا سلیقہ مجھے مجھ کو سب کچھ دیا رب کا احسان ہے مجھ کو سب کچھ دیا رب کا احسان ہے جان ہم سب کی آقا پہ قربان ہے جان ہم سب کی آقا پہ قربان ہے میرے آقا کا ترانہ سنتے جھومے گا دیوانہ میرے آقا کا ترانہ سنتے جھومے گا دیوانہ میرے آقا کا ترانہ سنتے جھومے گا دیوانہ نات جب جب اصد یہ پڑھے گا میرے آقا کا ڈنکا بجے گا واہ بھئی اصد اصد زندہ بھائی بہت اچھے بھائی کیا محول پیدا کر دیا بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تمام کی محبتوں کو سلام حادر کرتا ہوں بدور خاص حادر کرتا ہوں پھر پڑھوں اس بند کو پھر پیش کروں کہ فضل رب سے میلا ہے یہ تو غفا مجھے تمامنے بھائی آپ کے حوالے سے بڑی محنت آپ کی رہی قسم خدا کی اللہ سلامت رکھے جیسے ایسا خوبصورت سب پرگرام سجانے کے لیے نات نبی کی محفل سجانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اللہ آپ کی عمر دراست کرے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے پیش کرتا ہوں یہاں سے بند کہ فضل رب سے میلا ہے یہ تو غفا مجھے نات گوئی کا آیا سلیقہ مجھے مجھ کو سب کچھ دیا رب کا احسان ہے جانے ہم سب کی آقا پہ قربان ہے میرے آقا کا ترانا مجھ کو سب کچھ دیا رب کا احسان ہے جانے ہم سب کی آقا پہ قربان ہے میرے آقا کا ترانا دیوانا سنکے جھومے گا دیوانا میرے آقا کا ترانا سنکے جھومے گا دیوانا نات جب جب اصد یہ پڑھے گا میرے آقا کا دنگ کا بجے گا مجھے گا